تین رکنی اقلیتی بینچ کے فیصلے کو پالیمان مسترد کرتی ہے اور آئین و قانون کے مطابق اقلیتی بینچ کے فیصلے کو نافذ عمل قرار دیتی ہے حکومت نے عدلیہ کے خلاف محاذ گرم کر دیا حضر سرائی کے لیے پارلیمان کا کاندھا استعمال عدالتی فیصلے کے خلاف قرارداد منظور فیصلے کو عقلیتی اور سیاسی معاملات میں مداخلت قرار دیا گیا قرارداد بلوچستان سے رکھنے اسمبلی خالد مقسی نے پیش کی اجلاس کے دوران حکومتی بینچوں سے مسلسل حرزہ سرائی کا سلسلہ بھی جاری رہا نگران حکومت نوے دنوں کے لیے لگتی ہے اس سے زیادہ ہمارا آئین تصوری نہیں کرتا نگران حکومت کا سپریم کورٹ کے جو فارمر ججز ہیں وہ اس کے اوپر واضح ہیں وہ کہہ دے ہیں کہ اگر 22 اپریل کے بعد اس وزیر کسی وزیر نے کوئی کاغذ سائن کیا اپنے آفیس گئے انہوں نے کوئی ایٹھارٹی ایکسرسائز کی تو وہ اپنے آپ کو آرٹیکل سکس کو لائیبل کریں گے پارلمنٹ کی قرارداد مزدقہ خیز اور کابینہ کا اعلامیہ مکانہ ہے 342 کے ایوان میں صرف 45 سرکان نے قرارداد پاس کی مریم نواز نے اپنے چشا کو نا اہل قرار دلانے کے لیے جال بچھایا ہے فواہ چودری نے نئے آئینی بہران کا خطشہ ظاہر کر دیا کہا نگران حکومت نوے روز میں ختم ہو جائے گی 22 اپریل کے بعد کوئی اختیار استعمال کرنے والا وزیر آرٹیکل 6 کا مرتقب ہوگا پارلمان کی اقلیت نے سپریم پورٹ کی توہین کی اسد عمر کا ٹھوی پارلمنٹ میں ہوئی حرزہ سرائی دفع میں آ گیا کپتان کا سپاہی موسن لغاری قومی اسمبلی میں عدالتی فیصلے کے خلاف آنے والی قرارداد کے سامنے ڈٹ گئے منظوری پر شدید احتجاج کہا قرارداد پر بولنے کی اجازت نہیں دی گئی ایسے خطرناک راستے پر ہیں جس کا اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا عمران خان اہوان میں نہیں پھر بھی آساب پر سوار ہیں آرمی چیف پہلو سی پر اگلے مورچوں کا دورہ آئیس پی آر کے مطابق جینر آسی مونیر کو آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی افسران اور جوانوں سے ملاقات کاوشوں کو سراہا سپہ سالار کا کہنا ہے پاک فوج ملک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کیلئے پرازم ہے اقوام مدحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا حل چاہتے ہیں آرمی چیف کی مقامی آبادی کو حرم ممکن تعامن فراہم کرنے کی ہدایت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجناس کل طلب وزیراعظم صدارت کریں گے سویل اور اسکری قیادت شرکت کرے گی حساس اداروں کے سربراہان قومی سلامتی پر بریفنگ دیں گے بی آئین کے باہر کوئی مطالبہ کرنے نہیں آئے بدن دا کانسٹیٹوشن جس میں نائٹی ڈیز کا ذکر ہے اس کے مطابق ہم اپنے صوبے کے عوام کے لیے ووٹ کا حق مانگنے آئے ہیں پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدلیہ کے پاس کپی میں فوری الیکشن تحریک انصاف ارضی لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئی درخواست دائر فردی موقف اپنایا نوے روز میں انتخابات ضروری ہیں گورنر عدالتی حکم کی خلاف ارضی کر رہے ہیں عدالت عظمہ تاریخ میں نے کہا اعلان کرے ہیں مشتاق غنی نے کہا حکومت آئین کے ساتھ مطاق کر رہی ہے کابینہ اور وزیراعظم کے خلاف ریفرنس لائیں گے الیکشن کمیشن کا پنجاب میں انتخابی سرگرمیاں بحال کرنے کا حکم ہنگامی تیاریاں شروع کر دیں تمام ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کے دفاتر کھل گئے دس اپریل تک کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلوں پر سمات ہوگی انتخابی نشان بیس اپریل کو لوٹ کی ہو جائیں گے انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم پی پی ایک سی پی ٹی پچاس تک کے امیدوار زمان پارک بہنچ گئے عمران خان تمام امیدواروں کا خود انٹرویو کریں گے تحریک انصاف فائد الفطر کے بعد انتخابی جلسے شروع کرنے کا فیصلہ عمران خان جلسوں پر خطاب کریں گے جنوبی پنجاب سے انتخابی مہم شروع کرنے پر غور جیڈیشل کمپلیکس جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ اور دیگر کیسز اسلامباد ہائی کورٹ کا عمران خان کو ریلیف آٹھ مقدمات میں عبوری زمانت میں اٹھارہ اپریل تک توسی آج کی حاضر سے استثناء کی درخواست بھی منظور صورتحال تشویشناک ہے آئین سے کھلوار کی کوشش ملک کو غیر مستحصم کر سکتی ہے شازی امریکہ قومی اسمبلی میں ادھار خیال کہا دوہزار اٹھارہ سے صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے ادھاروں میں تقسیم ملک کے لیے ٹھیک نہیں پارلمنٹ کو نظرانداز کیا جائے تو تکلیف ہوتی ہے ایسے چو آپ پارا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید کی شکایت کر دی اشواق وڑائش نے کہا روزے میں ہوں حلفن کہتا ہوں منشیات فروش نہیں شیخ شاہ بار بار کہتے ہیں میں منشیات فروش ہوں گھر میں بچے پوچھتے ہیں پاپا آپ منشیات فروش ہیں شیخ رشید نے جواب دیا آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا معافی مانگنے پر کہا پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا سعودی عرب نے آئے میں فدو عرب ڈالر فائننسن کی تصدیق کر دی عرب امارات سے ایک عرب ڈالر کے حصول کے لیے بات چیت جاری ہے وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوث پاشا کہتی ہیں اسٹاف لیول معاہدہ یو ای سے پیش رفت کے بعد ہوگا سن میں سیلاف کے دوران غریبوں کے حق پر ڈاکا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں ہوش ہوگا انکشافات صرف دو ازدہ میں ایک سو ایک افراد تینتیس ہزار خیمے اور راشن لے اڑے رپورٹ کے مطابق سانگھڑ میں تیراسی افراد نے تئیس ہزار راشن اور ٹینٹ غائب کر دیئے دادو میں آٹھ افراد نے دس ہزار راشن اور خیمے غائب کیے پی ڈی آئی میں کی ناقص منصوبہ بندی نے خزانے کو عربوں کا چونہ لگایا ڈاکٹر سارا کے مبینہ قتل کیس میں اہم پیش شرف مقتولہ کو نیم بیہوشی کی حالت میں سمندر میں پھیکنے کا انکشاف ملزمان نے شواہد مٹانے کی کوشش کی مقتولہ کے جسم میں الکوحل پایا گیا لاش دو تین دن پرانی نہیں تھی سابق سٹی نازم کراچی وسی مقتر کے گھرڈ کہتی ملزمان کا دو روزہ نے ماند چوری شدہ مال برامت کرنے کے لیے تفتیش چاری ہے پولیس کی تین ٹیمیں اندرون سندھ ریکوبری کے لیے کام کر رہی ہیں اور کیماری میں اٹھارہ افراد کی حلاقت زہریلی گیس سے ہوئی میڈیکل ووٹ کی تحقیقاتی رپورٹ میں تصدیق جانبہک افراد کے فیپروں جلد اور ہڈیوں میں شواہد ملے ہلاکتیں فیپروں میں انفیکشن اور نمونیا سے ہوئیں علاقے میں خسرہ پھیلنے کے شواہد نہیں ملے محکمہ سیحسن نے امواد کی وجہ خسرہ بتائی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے تو اس کا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو وہ کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ کر لی ختم ہو جادہ نا ظلم یا پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یا عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے